وہ سمجھے کہ کیس ریجسٹر ہوگا دوسرے دن انتیاز جلیل ہمارے پاس آئے گا پیت میں منٹی ڈالے گا گرگر آئے گا اور یہ کہیں گا کہ آپ ایسے کیسز مجھ پر کیسے ڈال رہے آپ یہ کیس واپس لیجئے لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین کا خاصدار ہے اگر چھکے گا کسی کے سامنے تو صرف اپنے رب کے سامنے بھٹو سکے گا کسی کے اخواست نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین یہاں پر چن کر آئے گی تو ہمارے مسئلے ہمارے ترخیاتی کام جو ہے اس کو انجام دیں گے اپنے طور کے اوپر ہر کارپریٹر نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر ایک بدلہ اولانی کی کوشش کی وہاں پہ جتنا ہو سکتا تھا ترخیاتی کام کو انجام دیا یہ جانتے ہوئے کی مہنگر پالکہ کے اندر ستہ شف سینہ اور بھارتی اجنتہ پارٹی کی اور کسی بھی مجلس کے علاقے کے اندر فنڈس نکالنا ترخیاتی کام کرنا اس کے پیچھ میں کیسی رکاوٹیں آتی ہیں شاید اس بات کا اندازہ آپ لوگوں کو نہیں ہوگا لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج جب میں خاصدار بنا ہوں تو کندر سرکار سے مہدی سرکار سے اپنے علاقے کے لئے اگر کوئی ترخیاتی کام ہے تو اس کے لئے فنڈس لانا کتنی مشکل بات ہے اسی طرح سے آج مہارا شاہ کے اندر شرسینہ کانگریس اور راشتہ وادی کانگریس کی سرکار ہے یہ لوگوں نے تیع کیا ہے کہ ہم پورے مہارا شاہ میں کسی بھی راجمیتک پارٹی کے نیتہ کو ہم ترخیاتی کاموں کے لئے فنڈس دیں گے اور ہر ایک نے یہ تیع کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو فنڈ نہیں دیں گے تو وہ انتیاز جلیل کو نہیں دیں گے یہ اس لئے کہ کہیں نہ کہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جس اورنگ آباد شہر کے اندر نجانے کتنے سالوں سے ہمیں اتنا پیچھا رکھا گیا تھا جب بھی الیکشن آتے محض ہندو مسلمان کیا جاتا مندر مسجد کیا جاتا اور انگ آباد سنبھاجی نگر کیا جاتا اور انہیں مدوں کو لے کر ہمیں اتنا پیچھے دھکیل دیا گیا تھا کہ آج سے پانچ سات سال پہلے جب میں اسی علاقے کے اندر جب آیا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ یہاں پر اتنی آلی شان عمارتیں ہیں ایک سے ایک بلڈنگز یہاں پر بنی ہوئی ہے لیکن پانی کا مسئلہ ہے یہاں پر اچھی سرکے نہیں ہے یہاں پر جو انفرسٹرکچر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے تھیرے تھیرے ضمیق خادری صاحب نے اپنے طور کے اوپر بہت ساری گلیوں کے اندر کام کیا مجھے بتا رہے تھے کہ تقریباً چو سٹھ گلیوں کا کام کیا گیا ہے ان کے پانچ سال کے اس دور میں ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کچھ گلیاں باقی رہے لیکن کئی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں کئی ایسی سیاسی پارٹیاں ہیں جنہیں ہم نے پچھلے ستن سالوں تک موقع دیتے آئے ہیں ہمیں تو محض ایک پانچ سال کا وقفہ ملا تھا ہم نے امانداری کے ساتھ کوشش کی اور صرف زبانی طور کے اوپر نہیں ہم نے کون کون سے کام کیے ہیں ہر کورپریٹر سے اپنے طور کے اوپر لکھت روپ کے اندر ہم نے ملایا ہم نے دیکھا اس کے باوجود بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دکتیں رہی ہوگی کچھ نہ کچھ کام باقی رہے ہوگے لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر ہم وہ کام کو بھی انجام دیں گے میں نے خود نے جب خاصدار بنا ممبر آف پارلیمنٹ آپ لوگوں کی دعاوں اور آپ لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے بنا تو میں نے تے کیا تھا کہ آنے والے وقت کے اندر میرا خاصدار کا جو فنڈ ہوتا ہے اس کے ذریعے میں یہ یہ کام کروں گا لیکن آپ لوگوں کو خود پتا ہوگا کہ آج سے تقریبا دو سال پہلے ہی نرندر موڈی صاحب نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم ایمپیس کو ایک روپیہ بھی نہیں دیں گے کرونا کے نام کے اوپر یہ پیسہ پورا روپ دیا گیا ہم نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے رہ کر موڈی صاحب سے سوال کیا ہم نے یہ کہا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ ہم اپنے لیے نہیں اپنے علاقے کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں اگر دو سال اگر آپ ایک روپیہ بھی نہیں دیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے لوگ ہم سے جب سوال کریں گے تو ہم انہیں کیا بتائیں گے یہ پیسہ کیوں نہیں مل رہا ہے تو موڈی صاحب نے کچھ کہا نہیں لیکن شاید ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پچھلے سات سالوں سے میں صرف زبان چلا رہا ہوں آپ لوگ بھی صرف زبان چلائیے لیکن آنے والے وقت کے اندر ہم پوری پاخک کے ساتھ لڑیں گے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر اگر کچھ کام کروانا ہے تو اتنی آسانی سے ہوتے نہیں ہمیں لڑنا پڑتا ہے اور ہم لڑے ہیں جس طرح سے مولانا صاحب نے زمیر صاحب نے بتایا ہے کہ میں سات سال پہلے جب یہاں پر ایک آمدار کی حیثیت سے کھڑا تھا تو میرے اوپر ایک سادہ سا انسی نہیں تھا کسی کو تھپا ماننے کا ایک انسی نہیں تھا کسی کو گالی دینے کا ایک کیس نہیں تھا لیکن آج سات سالوں کے اندر میرے اوپر ڈکیتی کا تک کیس لگایا گیا ہے وہ اس لیے لگایا گیا ہے کچینی پورے کی ایک شراب کی دکان ہم بند کروانے کے لیے گئے تو اس دکان والے نے پولیس ٹیشن کے اندر یہ کمپلین کروائی اور کہا کہ میرے غلے میں سے میرے شراب کی دکان میں سے دو سو سی تیس روپیے غائب ہو گئے تو پولیس والوں نے ڈکیتی کا کیس ہماری اوپر کر دیا ابھی پرسوں جو دکانداروں کے اوپر کھولنے کے لیے دو سو روپیے سکیار فٹ کے حساب سے جرمانہ اکھٹا کیا جا رہا تھا چھوٹے چھوٹے غریب دکانداروں سے دس دس ہزار بیس ہزار دو لاکھ روپیے تک کفائی نکھٹا کی جا رہی تھی ان کے لیے جب لانے کے لیے گئے تو کیسے کیسے کیسز ریجسٹر کیے گئے دنگا کیے رائٹنگ کا کیس میرے اوپر لائے گیا اور رائٹنگ کے کیس کے ساتھ ایک کیس یہ بھی دالا گیا کہ دنگا کرتے وقت تیز ہتھیار ان کے پاس تھے جبکہ وہاں پر پندرہ کیمرمن موجود تھے یہ کن کے اشاروں کے اوپر کیا گیا یہ ان کے اشاروں کے اوپر کیا گیا جو آسکتہ کے اندر بیٹھے ہیں شہسینہ کے بڑے بڑے نیتاؤں نے راشعبادی کانگریس کے بڑے بڑے منتریوں نے فون کیا اور یہاں پر یہ دباؤ ڈالا رات میں بارہ بجے اس آفیسر کو کہا گیا کہ تم جاؤ کرانتی چوک پولیس ٹیشن کے اندر کیس ریجسٹر کر کے آؤ وہ سمجھے کہ کیس ریجسٹر ہوگا دوسرے دن انتیاز جلیل ہمارے پاس آئے گا پیٹ میں منڈی ڈالے گا گرگر آئے گا اور یہ کہیں گا کہ آپ ایسے کیسز مجھ پر کیسے ڈال رہے آپ یہ کیس واپس لیجئے لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین کا خاصدار ہے اگر چھکے گا کسی کے سامنے تو صرف اپنے رب کے سامنے گھٹو چھکے گا کسی کے اخیق نہیں یہ ہمیں چھکا گیا کی یہ سمجھے ہم دریں گے درنا ہماری فطرت میں نہیں ہے اور اس لیے ہم درتے نہیں ہے کیونکہ ہم اکیلے نہیں ہیں ہمیں معلوم ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ دعاوں کا یہ کافلہ میرے ساتھ چلتا ہے یہ دعاوں کا کافلہ میرے ساتھ چلتا ہے میری ماں اور بہنوں کی دعایں میرے ساتھ چلتی ہیں تو ساری کوششیں ہونے کے باوجود بھی ہم دٹے ہیں اور یخیناً آگے بھی ہم لڑتے رہیں گے اپنے حق کے لیے اپنے علاقوں کے کام کرنے کے لیے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے جن نمائندوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا جس پاکی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا یہ محض مسلمانوں کے لیے بنی ہے مسلمانوں کے کام کرتی ہے ہاں اس لیے کہ آپ نے کبھی ان علاقوں کے اندر جھاک کرنے نہیں دیکھا لیکن آج ایسے کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہندو بھائی ہمیں بلاتے ہیں تو ہم وہاں پر بھی جاتے ہیں اور وہاں پر بھی اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا ہم عارف کو اللی کے اندر کام کرتے ہیں اس لیے آج لوگ مجلس کو ایک الگ نظر سے دیکھ رہے ہیں اور یہی بات بہت سارے لوگوں کے اندر کھٹک رہی ہے بہت سارے لوگوں کو اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے کسی اور کے پیچھے نہیں پڑے ہیں جتنا اورنگا بات میں مجلس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر ایک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس علاقے سے مجلس کو ختم کریں گے تو مہارشاہ کے اندر سے مجلس ختم ہو جائے گی مہارشاہ کے اندر سے کیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس مجلس نے مہارشاہ میں اورنگا بات کے اس علاقے کے اندر آپ لوگوں کی دعائیں آپ لوگوں کی طاقت کی وجہ سے ہم لوگوں نے پہلے ہی وقت میں 26 کارپریٹرز چنکر لے کر آئے ایک آمدار چنکر لے کر آئے آپ لوگوں کی دعائوں کی وجہ سے ایک خازدار چنکر لے کے آئے پورے مہراش شاہ کے اندر اگر کوئی ایک مسلم امپی چنکر آیا ہے تو وہ الحمدللہ آپ کا بیٹا آپ کا بھائی آپ کا دوست انتیاز جلیل چنکر آیا ہے اور یہی دعایں اگر آپ لوگوں کی ہمارے ساتھ رہی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پورے مہراش شاہ کے اندر انشاءاللہ اور ان عباد ایک ایسا شہر رہے گا جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا میئر ہم یہاں پر بنائیں گے یہاں پر مہطور بنے گا تو مجلس اتحاد المسلمین کا بنے گا اس کے لیے ہمیں صرف آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ آئیں گے شہر پہلانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کہ اس قوم کو باٹنے کا کام کرو تخصیم کرو اس قوم کو تاکہ دوبارہ مجلس یہاں سے چنکر نہیں آئے گی لیکن انہیں کیا پتا ہے کہ نہ جانے ایسی کیا بات ہے مجلس اتحاد المسلمین اور ہمارے خائد بیرستر عصد الدین عویسی صاحب کے پاس کہ الیکشن کا دن آتا ہے بیسے تو اس سے پہلے کہیں پر بھی رہتے ہیں کسی کو بھی سنتے ہیں لیکن چناؤ کا دن آتا ہے تو خود بخود ہاتھ پتن کے اوپر چلا جاتا ہے اور یہ کر کے دکھایا ہے یہ آپ لوگوں نے کر کے دکھایا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ جو کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں جاتا تھا جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اورگاوات جیسے علاقے سے کبھی ایک ایم پی چنکر آ سکتا ہے یہاں پر جو بزرگ بیٹھے ہیں انہیں ڈاکٹر رفیق زکریہ صاحب یاد ہے انہیں انتولے صاحب یاد ہے اس شہر کے اندر کس نے ہرایا تھا انتولے صاحب کو زکریہ صاحب کو تو غیروں نے نہیں ہرایا تھا اپنوں نے ہرایا تھا لیکن جس وقت یہ احساس ہوا کہ اگر ہم بچ جائیں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے خام ایک طاقت بن کر جب کھڑی رہیں تو الحمدللہ ہم نے تیس سالوں کے بعد دوبارہ یہاں پر اپنی خیادت زندہ کی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو دعا رہیں تو ہم کرتے رہیں گے میں زمین خضری صاحب کو میرے تمام کارپوریٹرز کو مبارک بات دیتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں مجھے کسی نے آکے کان میں یہ کہا کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد ہماری مائیں اور بہنیں جو بیٹھی ہیں وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے کیوں بلانا چاہتی ہے آپ کی تکلیف کیا ہے میں اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہوں پانی کے بارے میں کہا گیا ہے زمین خضری صاحب میں کہ اس علاقے کے اندر پانی کے کتنی بڑی سمجھ سیاں تھی کتنا بڑا مسئلہ تھا لیکن دھیرے دھیرے اس سے ختم کیا گیا ہے لیکن پوری طرح سے ختم ہوا ہے ایسی بات بھی نہیں ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو سولہ سو اسی کروڑ روپیے کی جو سکیم اورنگاباد کے اندر شروع کی گئی ہے اس کا کام بہت تیزی سے چل رہا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دو ہزار چوبیس کا الیکشن جب آئیں گا آپ لوگ نوٹ کر کے رکھئے گا کہ انتیاز جلیل آج آپ کو زبان دے کر جا رہا ہے اس علاقے کے اندر اس اورنگاباد شہر کے اندر وہ دن پور کے رہیں گے جب آگ دن کے بعد نو دن کے بعد محض ایک ایک گھنٹہ پانی آتا ہے میں آپ کو یقین دلا کر جاتا ہوں اسی شہر کے اندر انشاءاللہ ہر روز اورنگاباد کے اندر ہر گھر کے اندر پانی پہنچے گا اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اندر ہمیں یقین کامیابیں ملیں گی اتنے سالوں تک آپ نے یہ تکلیف ہے صحیح ہے تھوڑا وقت مجھے بھی دیجئے گا مجھے معلوم ہے کہ کتنی دکتوں کے بیچ میں ہم یہ کاموں کو انجام دے رہے ہیں بس آپ کی دعائیں ہیں اسی لیے یہ کام ہم لے پاتے ہیں اور اسے مکمل کر پاتے ہیں بس تھوڑا سا اور ساتھ دیجئے گا انشاءاللہ آپ کے جتنی بھی تکلیفیں ہیں جتنے بھی مسائل ہیں ہم اسے پورا کرنے کی بہت کوشش کریں گے میں زمین خادری صاحب کو اس بات کے لیے بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ آج سے تقریباً دیڑ سال پہلے ہی تمام کورپریٹرز کا پورا ٹینیور ختم ہو گیا ہے یہ زمین خادری صاحب کے پاس ہی یہ کلاہ ہے اور ان کے شیر و شائری کا اثر ہے کہ وہ کمیشنر کے پاس بیٹھ کے دو شیر کیا سنا دیتے ہیں تین تین گلیوں کا کام لے کر آ جاتے ہیں اور کردالتے ہیں تو میں دوسرے بھی دوسرے بھی کورپریٹرز یہ کہوں گا کہ زمین خادری صاحب کے ساتھ روز بیٹھے اور تھوڑی سی شائریں آپ لوگ بسیکھ لیں اور آپ لوگوں کو بھی اس کا یقین فائدہ ملے گا اور میں بھی کوشش کروں گا کہ زمین خادری صاحب ایک دو چار شیر مجھے بھی اچھے سنا دے تو میں وہاں پر داڑی والے صاحب کو بھی سنا کر آؤں گا وہاں سے اور وہاں سے بھی کام نکل کر آنگا بہت بہت شکریہ و آفر اکرامنہ